بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج انتہائی دکھ کے ساتھ آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں ایسا دکھ جو اللہ پاک کسی ماں کو کبھی نہ دکھائے ایک پاک پہوج کا نوجوان انتہائی قابل بچہ آج اپنے ہی دوست کی وجہ سے ہم میں نہیں ہے دوست جو ساپ کی معنید ہے رانہ لیاقت کا بیٹا محمد عثمان پاک پہوج میں بڑھتی ہوا سیکنڈ لیپٹینٹ کے عودے پر سخت رین ٹریننگ کی ٹریننگ کے بعد وہ پاس آؤٹ ہو کر چند روز قبل ہی کلورکوٹ آیا کلورکوٹ آنے کے بعد گھر پہ مبارک بات دینے والوں کا تاندہ بندہ مبارک باتیں وصول کی ہاں دوستو یہ جو رانہ لیاقت ہے یہ انتہائی ایک مینتی مشکت کرنے والا انسان ہے جس نے اپنی حق حلال کی کمائی سے اپنے اس بیٹے کو اس مقام تک پہنچایا یہ بیٹا آج سیکنڈ لیپٹینٹ بڑھتی ہوا ہے ہماری پاک آرمی میں اور اس نے انیس اکتوبر کو اپنی ڈیوٹی پر جائننگ دینی تھی اس کا والد جو کلورکوٹ میں پکوڑے سموسے چائے اور بیکری کا چھوٹا موٹا سمان بیجتا ہے اس نے اس نے اپنی محنت اور مشکت سے یہ سب کچھ کیا اور اپنے بیٹے کو اس لیول تک پہنچایا مگر کہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں کہ انسان کا ان لمحات پر بس نہیں چلتا اگر لیاقت کا بس چلتا تو آج کہیں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہ ہوتا جو ایسا کربناک واقعہ نہ ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں محمد عثمان جس نے انیس اکتوبر کو پاک پوج میں اپنی جائننگ دینی تھی اپنے والد کی غربت کو ختم کرنا تھا جس والد کا اس نے اپنی محنت سے سر پخر کیا تھا وہ نوجوان بچہ ایک درندے کی جو دوست کی شکل میں سام تھا کہ ظلم کی بھینٹ چڑ گیا اس ظالم نے نامعلوم وجو کی بنا پر دوستی کی آڑ میں اس بچے کو فائرنگ کر کے شہید کیا اور اس کی لاش کو تھل کنال میں پھینک دیا اندہ قتل تھا پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے آلہ افیس ران نے فوری طور پر نوٹس لیا ان کی ٹیمیں کلور کوٹ آئی انہوں نے مکمل طور پر سائنسی طریقوں سے تفتیش کی اور چند ہی گھنٹوں میں وہ قاتل تک پہنچ گئے ابھی قتل کی وجوہات اور اس بہیمانہ قتل کی شہادت کی کچھ باتیں پسے پڑھنا ہیں جو ابھی کچھ مجبوریوں کے تحت ہم سامنے نہیں لاسکتے یہ محمد عثمان جو ٹریننگ سے واپس آ کر اپنی والدہ کی خواہش پر فوج میں ہونے والی اپنی ٹریننگ اور پریڈ کے بارے میں انہیں عمل کرتے ہوئے دکھا رہا ہے اور یہ محمد عثمان کی زندگی کی آخری ویڈیو ہے اس کے بعد محمد عثمان اس ظالم کے ہاتھوں جو دوست کی شکل میں سامت تھا ایک کوبرہ سامت تھا ایک زہریلہ سامت تھا وہ اس گھر کی اس خاندان کی اس شہر کی تمام خوشیوں کو نگل گیا آج چار روز ہونے کو آئے محمد عثمان اس تھل کانال نہر میں عبدی نیند سویا ہوا ہے ریسکیو ادارے پاک آرمی کے ادارے اور مختلف ٹیمیں اس کی لاش کو تلاش کر رہی ہیں دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں اس بہیمانہ قتل کی اصل داستہ سناؤں گا دعا ہے کہ اللہ پاک اس بچے کے درجات کو بلند کرے اور ان کے والدین کو سبر دے آمین